اسرائنڈ میراج ان کے ڈیل کرنا پڑتا ہے اور ان ادر ورڈز کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی لیکن یہ ورڈز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہم یوز نہیں کر سکتے وہ اللہ کے نبی ہیں جب ہم ایک عام انسان کی بات کرتے ہیں تو سیچویشن ایسی ہوتی ہے اب ایسے میں کسی بھی عام انسان کی بات کریں تو اس کو آگے بڑھنے کے لئے اس کے مرال کا آپ کو نہ بڑا زوری ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری سیچویشن کو ڈیفنیٹلی ایبزورپ کر رہا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشکلات میں ہیں کہ ان کے مکہ کے اندر اتنا کچھ ہو جگا حضرت ابو طالب حضرت فردی جل رضی اللہ علیہ وسلم کی دیتھ ہو گئی قریش کی پرسیٹویشن اب بہت زیادہ بڑھ گئی اور زیادہ اوفینسے ہو گئے ہیں طائف والوں نے بھی کوئی رسپونس نہیں دیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ادر ورڈز کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سپیرچول جو ڈیسنگ دی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس اس جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا جو کہ ہسٹری آف مینکائن میں اپنی ٹائپ کا ایک ڈیفرنٹ انسیڈنٹ بنتا ہے جو کہ پہلے اس طرح سے نہیں ہوا تھا کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ادر ورڈز کو دیکھا ہے نہیں اس چیز کو میاں ڈسکس کرتے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسرہ اور میراج کا واقعہ انسیڈنٹ آتا ہے وہ ٹائپ سے جو نیکس ٹیئر بنتا ہے وہاں سے آپ واپس گئے تو آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر ایک طرح کا انحام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امی حانی رضی اللہ تعالیٰ کی گھر میں سوئے ہوئے تھے تو جبریل علیہ وسلم وہاں پر آئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ مجھے آپ کو ساز لے کر جانا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے جایا گیا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا این ادر ورڈز کے آپریشن کیا گیا آپ کا سینہ کھلا گیا آپ کے دل کو نکال کر دھویا گیا زمزم کے ساتھ اور واپس رکھ کیا گیا یہ دوسری دفعہ ایسے ہوا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چار یا چھ سال کی عمر کے تھے حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں بھی فرشتہ آیا اس نے آپ کے دل کو کھولا اور دوسرا انسیڈنٹ یہ تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ہر قسم کی ایسی چیزیں جو انکلائنٹ ورڈز دنیا ہو سکتی ہیں جس میں کسی طرح کی بھی ایسی کوئی خواہش پیدا ہو سکتی اس کو ختم کر دیا گیا اور صرف خیر ہی خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھ دیا گیا اب یہ عصرہ اور مراج کا انسیڈنٹ آپ کے سلیبس کے لیاسے بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور اسلامی ہسٹری میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر آپ کی سٹرگل کے اندر جو ایک بہت بڑا چینج ہے وہاں پہ بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے خانہ کعبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے جایا گیا یروشلم یعنی فلسطین میں بیت المقدس مسجد اقصہ تک اس پورشن کو کہتے ہیں اسرا اور وہاں سے آگے پھر آسمانوں کی طرف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ہے وہ مراج ہے مراج کہتے ہیں عروج کو بلند ہونا اوپر چلے جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک براک ایک انیمل جس کا نام براک ہے حضرت جبراہیل علیہ وسلم اس پہ آپ کو بٹا کر مکہ سے وہاں لے گئے مسجد اقصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنے براک کو باندھا اور مسجد اقصہ میں اس وقت جو ایک لاکھ چوبیس ہزار تقریباً انبیاء کرام تھے نبی اور رسول وہاں پر آپ کا انتظار کر رہتے تو آپ نے ان کو جماعت کروائی یہاں پر آئی سنگ بک میں ایک مسٹیک ہے یہ کہ وہاں یہ دکھا ہوا ہے کہ آپ جب میرائی سے واپس آئے تو جماعت کروائے ایسا نہیں ہے آپ نے جانے سے پہلے جماعت کروائی ہے کیونکہ جو انسیڈنس کا سیکونس ہے وہ ایسے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس گئے وہاں پہ آپ نے انبیاء کی جماعت کروائی اور وہاں سے آپ آسمانوں کی طرف چلے گئے اور جو واپسی کی بات ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ آپ پھر مسجد اقصہ میں اترے ہوں اور آئے ہوں اس کا اس طرح سے نہیں ہے سیکونس کے لحاظ سے یہی بنتا ہے کہ آپ نے پہلے جماعت کروائی ہے انبیاء کی اور پھر آپ گئے ہیں اب یہاں پر اگر ہم اس کو انیلیسز کے لیے تھوڑی دیر رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسٹیبلش کی کہ سارے انبیاء کرام وہاں پہ موجود ہیں لیکن لیڈرشپ لیڈ کرنے کے لیے نماز کے دوران کی لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ مست کے لیڈرشپ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بادات میں بہت بڑا مقام نماز کو پریئر کو حاصل ہے تو جو پریئر کا لیڈر ہوتا ہے وہی اصل لیڈر ہوتا ہے یہ تو آج کل ہماری سیچویشن چینج ہوگی نا کہ ہم وہ دوہزار پر ایک سرونٹ کی طرح امام کو رکھا ہوتا ہے that is not good thing میں سے ہم کی ویسی رسپیکٹ کرنی چاہیے جیسے ایک بڑے سے بڑے آدمی کی کی جاتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پریئر لیڈ کی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ تھا فضیلت تھی رینک تھا وہ اسٹیبلش ہوا دا ہائیسٹ رینک امانگ آل پروفیٹ اینڈ مسینجرز تو وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اب میں ہر ایک آسمان پہ جو ویلکم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی جن کے ایک سائٹ لیفٹ سائٹ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے کچھ رائی سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے تو لیفٹ والوں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ وہ سولز تھیں جو کہ دوزک میں جانے والی جہنم میں جانے والی رائی سائٹ پہ وہ سولز ہیں جو کہ جنت میں جانے والی آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یائیہ علیہ السلام سے ہوئی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء سے جو ملاقاتیں ہوئیں تو وہاں پر ان کو جو ویلکم کیا گیا وہ ایز برادر کہہ کر کہا گیا لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو اپنا بیٹا کہہ کر پکارا تو یہاں سے پھر آگے ایک جگہ آ جاتی ہے صدرت المنتحہ صدرہ ایسے بیری کے درفت کو کہتے ہیں منتحہ کہتے ہیں کہ انڈ پوائنٹ تو وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ ہے جو سات آسمانوں کے بعد آتی ہے جو جبریل علیہ السلام وہاں تک رہتے ہیں یا وہاں زیادہ رہتے ہیں اس سے آگے نہیں جا سکتے تو وہاں تک جب جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ السلام کو لے کر چلے گئے تو وہاں ان کا سٹاپ ہو گیا بریک لگ گئی اس سے آگے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام آگے پھوٹ جائیں اب یہاں پر قویسٹن یہ ہے کہ آپ کے وہ راستہ لیڈ کرنے والے جبریل علیہ السلام ہیں وہاں پر جا کے وہ رک جاتے ہیں اب آگے آپ خود کیسے جائیں گے یہاں پر ایک جو گرسٹن آتا ہے جیسے پہلے آپ پوچھ رہی تھی اس کو میں یہاں پر فڑا ڈریس کرنا جاتا ہوں ایک یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اب پھر اگر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو پھر کس کو دیکھا اب پھر یہاں پر کچھ جو لوگ ہیں سکولرز وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اب اگر جبریل کو ہی دیکھا ہے تو جبریل تو وہاں پہ روکے صدرت المنتحہ پہ تو آگے تو جبریل ہے ہی نہیں تو پھر کس کو دیکھا پھر اگر جبریل کو ہی دیکھا ہے میراج میں بھی تو جبریل کو تو آپ گارہ حرامیں بھی دیکھ چکے تھے ایسا بھی آپ کے پاس وہی لے کے آتے تھے تو پھر اس کی دسٹنکشن میراج کی کیا ہوئی اگر سات آسمانوں سے آگے جا کے بھی جبریل کو ہی دیکھ کے واپس آئے ہیں تو یہ ایک لوجیکل گویسٹن ہے نا کہ اگر میراج جبریل ہی کو دیکھنا تھا یا ہے تو پھر جبریل کو تو زمین پہ بھی دیکھا ہے اور جب آپ نے گارہ حرام کے موقع پر جبریل کو دیکھا تو اس کو اپنی فل فلیڈ فارم میں آپ نے دیکھا یعنی جبریل کبھی انسانوں کی روپ میں آتے تھے کبھی فل فلیڈ فارم میں دیکھا تھا تو ایسے تھا کہ جیسے وہ مشرقوں مغرب کونوں نہیں کور کیا ہوا تو جبریل کو آپ جب آپ کا پہلا سٹیپ ہے نبوت کا اسی ٹائم آپ جبریل کو فل فلیڈ فارم میں دیکھ چکے ہیں تو اب میراج کی پھر دسٹنکشن کیا ہوئی پھر آپ کو اتنا زیادہ سفر کرا گے سات آسمانوں سے آگے وہاں بھی جبریل کو دکھا گے واپس بے دیا جائے تو یہاں پر یہ چیز مذکہ میں ان سارے سکولرز بھی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں میں کسی بھی دیا سے سکولر نہیں ہوں لیکن ایک جو عام دماغ میں بھی بات آتی ہے میں اس کو اڈریس کر رہا ہوں اقارڈنگ ڈو مائی پوائنٹ آف یو اور جس کو میں قرآن سے مطلب کے دولے کیا ہوں گا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اس قویسٹن کو میں یہاں پر انانسرڈ چھوڑ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ آپ نے اللہ کو نہیں دیکھا آپ نے جبریل کو ہی دیکھا ہے تو یہ قویسٹن فیلال میں انانسرڈ چھوڑ رہا ہوں یہاں پر اب اس کو آگے لے جلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ سے آگے چلے گئے اور اس تیز پر سارے لوگ اگرید ہیں کہ جبریل اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں وہ صدرت المنتحہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے اب آگے آپ کتنا آگے گئے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا صدرت المنتحہ سے آگے آپ کتنا گئے ہیں یہ کسی کو نہیں پتا آگے اللہ کا عرشہ ہے یعنی صدرت المنتحہ سے آگے اللہ کا عرش ہے اس بارے میں کسی جگہ پر یہ منسل نہیں ہے کہ وہ پانچ سو کلومیٹر ہے بیس آزار کلومیٹر ہے کتنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی لیمٹ کا ذکر نہیں کہ وہ کہاں ہوتا ہے کتنے فاصلے پہ ہے وہ ہر جگہ ہے اور اس نے جو کچھ بھی کہیں ایگزسٹ کرتا ہے وہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے بیت المامور تک گئے تو اس سے آگے نہیں جا بیت المامور تو وہ جگہ ہے جہاں سارے فرشتوں کی اپروچ ہے وہ ساتھویں آسمان پہ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے بیت المامور فرشتوں کا قابہ ہے جہاں پر وہ تواف کرتے ہیں اور بیت المامور کے ایگزیکٹلی نیچے بیت اللہ یعنی خانہ قابہ ہے تو بیت المامور تو ایسی جگہ ہے جہاں ہر فرشتے کی اپروچ ہے اور صدرت المنتہ ایسی جگہ ہے جہاں صرف جبریلہ سے ہم کی اپروچ ہے اور اس سے بھی آگے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں اب آگے کتنا گئے ہیں میں نہیں معلوم اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے اس میں نہ جبریل ہے نہ کوئی اور ہے اس کا قرآن میں جو قرآن میں الفاظ ہیں فَقَعْبَا قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا فَقَانَا قَعْبَا قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا کہ پس وہ اس کے اتنا قریب ہو گئے جتنا قوسین ہوتی ہیں اب قوسین کیا جیز ہے یہ میں بتاتا ہوں یہ جو ہمارے آئی بروز ہیں قوس کہتے ہیں کمان کو کمان جو ہوتی ہے بو جس پن بلتے ہیں ایسے کرتے ہوتی جس پہ آپ ایسے تیر مارتے ہیں اس کو بو کو قوس کرتے ہیں قوسین یعنی دو بوز ایسے اب یہاں پر جو سکالرز نے اس کو مطلب کے تفصیل لکھی ہے یہ جو آپ کی آئی بروز ان کو بھی قوسین کرتے ہیں کیونکہ یہ انہی بوز کی طرح ہوتے ہیں اب ایک یہاں پر اپینین یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہوگے جتنے یہ آپ کے آئی بروز ہیں لیکن قرآن نے یہ نہیں کہا کہ قوسین جتنا قریب ہوگے آگے کہا اور اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ الفاظ میں قرآن کے فکانا قابا قوسینی او ادنا کے قوسین جتنے قریب ہوگے یا اس سے بھی زیادہ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سے بھی زیادہ کوئی قریب ہو گیا پھر کتنا قریب ہے یہ بھی اللہ نے نہیں بتایا کہ اس سے آگے ایک انٹ قریب ہوئے ہیں ایک سنٹی میٹر قریب ہوئے ہیں میلی میٹر ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ قریب ہوگے کتنا قریب ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ نے وضاعت نہیں کی اور پھر یہاں پہ جو اگلی آیت ہے فَأَوْهَا عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْهَا کہ اس نے اپنے بندے پر وحی کی جو وحی کی ان ادر ورڈز کہ اس نے اپنے بندے سے وہ باتیں کی جو باتیں کی جیسے ہے نا کہ آپ اپنے کسی قریبی دوست کے ساتھ کوئی بات کر رہے ہوں اور کوئی تیسرا آ جائے اور وہ پوچھے جی آپ کیا بات کر رہے تھے آپ کہتے ہیں بس ہم اپنی باتیں کر رہے تھے یعنی آپ اس تھرڈ پرسن کو وہ اپنے راز کی سیکرٹ بات بتانا نہیں چاہتے تو اس لئے آپ اسے کہتے ہیں کہ بس ہم جو باتیں کر رہے تھے ہماری بات تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی سٹائل اپنایا فَأَوْهَا عَلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْهَا کہ اس نے اپنے بندے سے باتیں کی جو باتیں کی یس یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سیکرٹ ہاں سیکرٹ اب یہاں پر میں اس پویسٹن کا انصار دینا جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو مراج کے دوران دیکھا یا نہیں دیکھا اس بات پہ تو سارے اگریڈ ہیں کہ آپ نے دیکھا کسی کو کسی کو آپ نے دیکھا اب کچھ سکولر نے کہا کہ اللہ کو دیکھا کچھ نے کہا کہ جبریل کو دیکھا آکیس کا انصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو آیتوں کو میں یہاں پر ایک ریفرنس کے طور پر لے رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اتنا قریب ہو گئے ہیں جتنا آئی بروز قریب ہوتی ہیں بلکہ اس کے دو اور بھی ریفرنس میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ عرب کے اندر یعنی فتانہ کعبہ کا حسینی کی بات ہے کہ عرب کے اندر ایک علیہ تھا کہ جب دو قبیلے جو لڑ رہے ہوتے تھے وہ آپس میں صلح کرتے تھے وہ اپنی ان کمانوں کو آپس میں تچ کرتے تھے یعنی یہ ایک کمانے ایک سردار کی تو دوسرا اس کی اوپر یوں رکھ دیتا تھا اب اس کا مطلب یہ ہوتا تھا یعنی ایسے دونوں کمانے ہو گئی ہیں کہ ہم نے صلح کر لیے دونوں کمانے ایک دوسری کے ساتھ جڑ گئی ہیں اب اس جو تیر نکلے گا وہ ایک دوسرے کو نہیں لگے گا کہیں اور جائے گا یہ صلح کی نشانی ہوتی تھی دوسرا ان کا ایک تھا کہ یہ کمان اور دوسری کمان ایسے رکھنے پر یعنی آباب کا تیر ایک دوسرے کی طرف نہیں دوسری ساتھ پر جائے گا یہ ان کی صلح کی نشانی ہوتی تھی اور اللہ تعالی نے جو قرآن نازل کیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتی بتائیں وہ عرب کلچر کو ڈریس کر کے بتائیں اس کا اب ایک مطلب یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جیسے یہ دو کمانے جتنا قریب ہو گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہو گئے اب یعنی یہاں سے یہ چیز اسٹیبلش ہو جاتی کہ بہت ہی قریب تھے کتنے قریب تھے اس سے زیادہ تھے اب یہاں پر جو میں چیز جس کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیکھا کسی کتنے قریب ہو گئے اور وہ کون تھا اس چیز پر ایک خلاف علماء کا کہ وہ جبریل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کی کتنے قریب ہوئے یا اللہ کے قریب ہوئے اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں قرآن سے جیسے میں پہلے کہہ جاؤں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میں یعنی اکارڈنج جو مائی پونڈ آف یو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب ہوئے ہیں جبریل کے اتنا قریب قرآن یہ نہیں کہہ رہا کیونکہ جبریل کے قریب جب ہم بات کرتے ہیں تو جب پہلی وہی لے کے جبریل آئے ہیں آپ کو انہوں نے یوں جب پھی ڈال کے بھینچ آئے تو وہ تو بہت قریب ہو چکے تھے اس وقت بھی آپ اگر تقریباً بارہ سال بعد بھی میراج یہی ہے تو یہاں بھی ایک قصہ نہیں پھر جو اگلی آیت اسی میں ہے فَقَانَا كَعْبَا فَحُسَيْنِ أَوَدْنَا فَأَوْحَا عَلَى عَبْدِهِ مَا عُوْحَا اور اس نے یعنی جس کے وہ اتنے قریب ہوئے ہیں اس نے اپنے بندے سے وہ باتیں کی جو باتیں کی یعنی بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے بندے نہیں ہیں اللہ کے بندے ہیں اب یہ بات اس چیز کو واضح کر دیتی ہے کہ آپ قریب جو ہوئے ہیں وہ اللہ کے ہوئے ہیں جس سے ابلی آیت اس چیز کو واضح کر رہی ہے کہ فَأَوْحَا عَلَى عَبْدِهِ کہ اس نے وحی کی اپنے بندے پر مَا عَوْحَا جو وحی کی اب بندہ اللہ کا ہوتا ہے بندہ کسی فرشتے کا نہیں ہوتا ہے اور وحی کون کرتا ہے اللہ کس پر اپنے بندے پر اور اس وقت بندے کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے قرآن کو سامنے رکھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب ہوئے ہیں اب یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ سے ایک روایت یہ لی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاک کی اپینین ہے اور انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت سے اس کو مطلب کہ استدلال لیا یا اس ریفرنس کو یوز دیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن یہاں پر انہوں نے یہ ایک اپنی رائے دے دی اور حضرت عبداللہ بن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہاک مجھے معاف کریں دونوں ناموں میں پرمکس کر رہا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہاک یا آپ کے بیٹے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اب میں یہاں پر قرآن ہی کے ریفرنس پہ آتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتنے قریب ہو گئے ہیں اس سے بھی زیادہ تو پھر یہاں کسی اور کی روایتیاں کرسن کی بات نہیں رہ جاتی کہ قرآن کو ہم یہاں پر پریفر کرتے ہیں بخیر اب یہاں سے ہم آگے جب جلدے یہاں سے میں ریلیٹڈ ایک واقعہ کہہ دیکھا ہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک در حضرت عبو بکر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ میراد کے سیکریٹ پوچھ کے بتائیں جو یہ بات میں نے کیا نا کہ اپنے بندے سے وہ باتیں کی جو باتیں ہیں عدرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میں ان سیکریٹ سے ایک آپ کو بتا دیتا ہوں آپ صلی اللہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی شخص کسی دوسرے امتی کی کانٹے برابر تکلیف دور کر دے گا تو میں اس کو معاف کر گا حضرت عاشہ رضی عظام بہت خوش ہوگی بیشہ کہ بہت بڑی خوش خبری تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ بڑی خوش ہوتی آئیں اور انہوں نے یہ بتایا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونا شروع کر دیا حضرت عاشہ رضی اللہ نے پوچھا کہ اب جان آپ روکیو رہے ہیں میں نے آپ کو اتنی بڑی خوش خبری سنائی انہوں نے کہا کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ جس عمت کے شخص کی تکلیف کانٹے پر تکلیف دور کرنے پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے تو اس عمت کے بندے کو تکلیف پہنچانے پر اللہ ناراض کی تنا ہوگا میں بس بات پر ہو رہا ہوں تو یہاں سے لیسن ہمارے لئے کیا ہے کہ ہمیں لوگوں کو فائدہ دینا چاہیے تکلیف دور کرنے کی میکسیمم کوشش کریں لیکن کسی کو تکلیف پہنچانے سے مکمل آوائیڈ کریں کہ اگر کسی کو خوش کرنا اس کی تکلیف دور کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے اس کو تکلیف پہنچانے سے نقصان پہنچانے سے اللہ ناراض بھی بہت ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران آپ کو نمازوں کا تفہہ دیا گیا اب میں اس کو تھوڑا اور پھر حضرت موسی علیہ وسلم سے ملاقات کے دوران بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے رہے تو علی میں پھنچ نمازیں رہیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور جب آپ مراج پہ جا رہے تھے تو ایک کافلے سے آپ کی ملاقات ہوئی جو فلسطین سے مکہ جا رہا تھا یا مکہ کے قریب میں تھا واپس آئے تو بھی ان کو اپنے راستے میں دیکھا اور آپ نے قریش کو آکے بتایا کہ میں مراج پہ گیا تھا اللہ تعالیٰ سے ملتے آیا اس بات پر لوگوں نے بڑی مطلب چے مگوئیاں کی یہ کیسے ہو سکتا اگر آت بندہ میں داخل ہوگا یا ہوا تو آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں جب یہ کنفرم کیا گیا تو ایسا ہی تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تو اس وقت مکہ میں نہیں تھے ابو جیل نے بات بنا کہ ابو بکر صدیق کے پاس گیا پانجا کہ ابو بکر نئی کہ یہ کہا کس نہیں ابو جیل نے کہ یہ تمہارے نبی نے کہا ہے انہوں کہا کہ پھر آ سکتا اگر میرے نبی نے کہا ہے تو پھر یہ possible ہے تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا ٹائٹل صدیق ہو گیا حالانگے ہونا جنرلی یہ ہوتا نا کہ آپ اپنے اس دوست کے پاس جاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ آپ کے بارے میں یہ بات سنی ہے اس سے آپ کنفرم کرتے ہیں لیکن آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا کمال دیکھیں یا یقین دیکھیں کہ ابو جہل جیسے بندے کی زبان سے وہ سن رہے ہیں لیکن چونکہ بات اپنے نبی کی ہے اس لئے اس پہ بھی یقین کر لیا کہ چونکہ میرے نبی صلی اللہ نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہی ہے اس میں مجھے سوچ نہیں یا کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں اس کے بعد سے آپ کا ٹائٹل صدیق اکبر بن لیا اب میراج کے انسیڈنٹ سے ہمیں سبق کیا ملتا ایک تو یہ کہ اس کو ہم تائف سے جب ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ جب آپ بہت زیادہ ہارڈ شپس میں ہوتے ہیں اور اللہ پر آپ کا یقین ٹرست کامل ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی آپ کو ان مشکلات سے اٹھا کر بلندیوں پر لے جاتا گویا ایک تو یہاں سے ہم اس کو لے لیتے ہیں پھر یہ کہ یہ چیز ہوتی کہ انسان کے اندر اللہ نے بڑی پاورز رکھی ہیں وہ اقبال کا بھی ایک ہے شیر کہ سبق ملا ہے میراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زدم یہ گردون یعنی جو کچھ بھی ہے جیسے آج انسان ستانوں تک پہنچا ہے آپ صلی اللہ سمت تو ایکس پہنچا ہے لیکن آج عام انسان بھی خلا میں اور چاند پر اور مارس پر جا پہنچا ہے تو انسان کو اللہ نے ایسی پاورز دے رکھی ہیں کہ وہ سپیرچول پاورز کے ذریعے اس ساری کائنات آپ کو تذکیر کر سکتا ہے اس کے اوپر وہ اپنا جو ڈومینیٹ کر سکتا ہے انسان کی جن پر پھر یہ کہ جب آپ بلندیوں پر جاتے ہیں پھر آپ پر ذمہ داریاں بھی پڑتی ہیں رسپونسی بیلٹیز بھی آتی ہیں جیسے کہ آپ صلی اللہ اللہ سلم کو لیگر بنا دیا گیا تمام انبیاء گا اب آپ کو ایک ہائی دیا گیا ہے ساتھ رسپونسی بیلٹیز بھی سٹارٹ یہ دو نمبر ہوگی ابھی تو کافی کام بڑھا ہے سٹارٹ اب رسپونسی بیلٹیز بھی ہے کہ نماز کا آپ ساللہ سمک توفا ملنا جو کہ مسلمان کے لیے جو اسلام کے پیلرز ہیں ان میں کلمیں یعنی تحید اور اشادت کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنس نماز کی ہے تو جتنا زیادہ آپ کی رینکنگ بڑھتی ہے اللہ کی بلیسنگ زیادہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ رسپونسی بیلٹیز بھی آتی ہیں تو اس لیے حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا کہ نماز مومنین کی میراج ہے کہ جب انسان نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک ایسا ڈائریکٹ لنک بنتا ہے کہ پھر اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے خاص کر سجدے کے اندر کہ وہ فیل کرتا ہے اور اگر اس کو کوئی ایسا سجدہ نصیب ہو جائے جو واقعی اللہ کے ساتھ اس کا وہ لنک پیدا کر دے پھر اس کا دل نہیں کرتا کہ میں سجدے سے سر اٹھا ہوں یہ اجاز ہے مجزہ ہے اس میں جتنا زیادہ آپ دل لگاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کا دل لگتا ہے کہ آپ کا دل بھرتا نہیں ہے جیسے آپ کی ملاقات اگر اللہ سے ہو تو کوئی شخص یہ نہیں جائے گا کہ میں اللہ کے پاس اٹھ کے کہ اور چلا جاؤں اسی طرح نماز میں اگر واقعہ تاں وہ نماز کو صحیح خوشو خضو کے ساتھ پڑھتا ہے اس کا یہ جی چاہتا ہے کہ میں نماز ہی پڑھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ایک ریلیشن سپ پیدا ہو جاتی ہے تو اب ہم اگلے اس کی طرح موگ کرتے ہیں آپ صلی اللہ اللہ سلام کا پیس پلیج آقبہ جس میں لوگ یسرب مدینہ کا پرانا نام ہے تو وہاں سے لوگ حاج کے لیے جو آتے تھے تو کچھ لوگ آئے چھے لوگ انہوں نے آپ صلی اللہ سلام اس کے ہاتھ پر بیعت کی پھر اگلے سال بڑا لوگ اور آئے انہوں نے آپ صلی اللہ سلام کی ہاتھ پر بیعت کی اب ان دونوں کو ملا کے فرس پلیج آقبہ کہا جاتا ہے ان سے آپ صلی اللہ سلام نے بیعت لے گیا بتوں بھی پوجہ نہیں کریں گے بچوں کو قتل نہیں کریں گے اور پھر ان کے ساتھ آپ صلی اللہ نے حضرت مصر بن عمیر رضی اللہ کو بھیج بیا کہ آپ جا کر ان کو اسلام کے بارے میں بتائیں ان کی وہاں پر تربیت کریں پھر اسے اگلے سال میں اس میں دوبارہ جو مدینہ سے یعنی اسرب سے لوگ آئے اس میں 72 مرد اور 3 عورتوں نے آپ صلی اللہ کے ساتھ پر بیعت کی اس میں حضرت عباس رضی اللہ نے ہو بھی آپ صلی اللہ کے ساتھ تھے تو انہوں نے ان لوگوں نے آپ صلی اللہ صلی اللہ ہاتھ پر جو بیعت کی ساتھ انہوں نے آپ کو مدینہ میں ہمارے پاس آ جائیں اور حضرت عباس رضی اللہ نے ان سے یہ بھی اہد لیا کہ اگر آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے پاس آتے ہیں آپ ان کی جان کی حفاظت کریں گے اس کو سیکن پلج آجاتا ہے پھر اس کے بعد مگریشن ٹو مدینہ ہے تو اب آپ صلی اللہ تھا کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تو اب مکہ سے آپ کو اسیسنیٹ کر دیا جائے عطل کر دیا جائے تاکہ یہ یعنی یہ چراہ ہو ہی بجھ جائے تاکہ یہ روشنی ختم ہو جائے اب یہاں پر اس چیز کو میں تھوڑا روک کر یہ انیلیسز کی ہم بات کریں کہ قریش کیوں چاہتے تھے حالانکہ انہیں تو چاہیے تھا کہ ہمارے خاندان کا آدمی ہے ان کو پروگریسیو ان کی وجہ سے ہم بھی ہو جائیں گے لیکن یہ ساری چیزیں وہ کیوں کرتے تھے حالانکہ